چلچتر ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں جو ہی سلمان کھان کی دبنگ تھری فلم انڈیا میں مارڈ ڈیڑھ سو کروڑ روپے تک کا بزنس ہی کر پائی جبکہ اس سے پہلی دو فلمیں ایک دو سو کروڑ اور ایک تین سو کروڑ روپے کا بزنس کر چکی تھی ہم ابھی جلہ ساملی کے قصبہ کاندلے میں جو کی ایک مسلم بہولہ چھیتر ہے آئیے جانتے ہیں یہاں کے مسلم نوجوانوں سے کہ وہ اس بار سلمان کھان کی دبنگ تھری فلم کیوں نہیں دیکھنے گئے سلمان کھان جی ہے مجھے پہلے بزن تھا اور مجھے نہیں میرے ساتھ ساتھ میرے چچے ہیں جابر ہم دونوں جی ہے بچ پندہ سرو سے گیارہ سال پہلے اس کی فلم دیکھنے جایا کر دیتے لیکن جب سے دیس میں انارسی کا ایسی اے کا اور ان پی آر کا مددہ آیا تب سے ہندو اور مسلم جتنے بھی بولی وڈ ابھی نیتا ہے سب کھل کر کے باہر سوی دان بچانے کے لیے میدان میں آئے لیکن سلمان کھان جو ہے اپنے ایک پولٹکس کے تیاد بولیے یہ اپنے ایک سے فلم کے فلم کے پرموسن کے لیے موڈی جی کے پاس تو جا سکتے ہیں لیکن روڈ پہ باہر نہیں آ سکتے جس طرح ہم پبلک ہے اس لیے مجھے بھی اور میرے ساتھ ساتھ میرے چچے جاہبیر جو ہے ہم دونوں نے ملے کر کے اپنے بار جتنے بھی گاؤں کے یوہ تھے جو سلمان کھانے کے فین تھے انہوں کی فلم دیکھا کرتے ہیں ان سب کو بائیکارٹ کیا جب کسی آدمی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں لگتار ہم اسے بہت دنوں سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور آج ہم پہ کوئی مصیبت آئی ہے یا کوئی آبتتی ہم پہ ہوئی ہے تو وہ اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا ہے ہمارے لیے آواز نہیں اکھا رہا ہے تو کیا ہم اس کا ساتھ دے گے اس کا قارن یہی رہا ہے جو ابھی دیش کو جس طریقے سے توڑا جا رہا ہے دھر مور جاتی کے نام پہ جس طریقے ساتھ بٹوارہ کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے لوگ اس کے خلاف بول بھی رہے ہیں لیکن جو مسلموں کے رہنما ہے وہ بلکل بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں تو اسی کا گروہ کرتے ہوئے میں یہ فلم نہیں دیکھنے گا بالی وڑ سے سبھی قریب قریب ایکٹر بول لے ہیں اس کے لیے مگر مسلم قوم کا جمعہ دار بھی مانا جاتا ہے اور بڑے ایکٹروں میں بھی مانا جاتا ہے اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس پہ این آر سی سی اے کے پر کچھ بھی نہیں بولا اس لیے کیونکہ اپنے بیجنیس کے لیے انہیں انسانیت کی قدر نہیں ہے اپنا بیجنیس ہی سب کچھ ہے ان کے دل اور دماغ کے اندر یہ غلط فہمیاں دی کہ اگر وہ ان کے خلاف بولے گا تو ان کا بیجنیس خراب ہو جائے گا جبکہ جنتہ نے اپنے دماغ سے ہی خود ہی ان لوگوں کو اس چیز کا جواب دے بھی دیا کہ اس وقت جیسے نہ بولنے کی وجہ سے تو ان کے آپ کو فلم دیکھ بھی رہو گے کتنی بدھی گئی اور کیسی جائے گی تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سلمان خان خاص کر کے مسلم نوجوانوں کو بہت پسند تھا کیوں اتنا پسند تھے وہ لوگوں ان کی ایک اداکاری کلاکاری جو ہے وہ سبھی کو باتی ہے یہ من ریسن ہے اور موویز میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی سوشل ورکر اور اینڈ مینی ٹھنگز ابھی جو یہ دی پی کا پادگو ان کی جوانے والی فلم ہے چھپا کیا آپ اس کو دیکھنے جا رہے ہو آج ریلیز ہوئی ہے اور بلکل اس کا پلان بنا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ملکے ایک پلان بنایا ہے کہ پچاس ٹکٹ ہم نے پری کیا ہے کوئی بھی اس میں ملکہ اپنے دوستوں کو بٹایا ہے کوئی بھی آسکتا ہے بلکل جائے ہیں آپ یہ لگے ٹی پی کا پادگو ان کی فلم دیکھنے کیوں جا رہے ہو بکوز جینیو میں جو ہنسو ہوئی دی اس کے خلاف ٹی پی کا پادگو ان نے بلکل آگے بڑھ کے اس میں بولا ہے اور کچھ نہ کچھ سپورٹ کیا ہے سلمان خان کی دو جو دبنگ تری فلم ہے اس کو دیکھنے گئے تھے نہیں میں دیکھنے نہیں گئے کیوں نہیں گئے تھے جیسے سعبی سیلیبریٹی ویروہد میں ہے سلمان خان نہیں ہے تو مجھے کافی عجیب سا لگا اس لیے میں دیکھنے نہیں گئے مجھے اچھا نہیں لگا دی پی کا پادگو کون ہے اور اردر سیلیبریٹیز ہے وہ سب دیکھ مطلب لوگوں کا حال جاننے گئے این آر سی سی اے کو جو ویروہد تھا اسے جو کر رہے تھے لوگوں ان کے پاس میں دیکھنے کیلئے گئے لیکن سلمان خان نے کچھ نہیں بولا مجھے اس لیے جو ہے اچھا نہیں لگا تھوڑا میں اس لیے دیکھنے نہیں گیا سلمان خان پسند ہے آپ کو سلمان خان پسند ہے لیکن اب سلمان خان پسند نہیں ہے کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ انیکسیپٹیبل ہے جو کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کی جا سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا این آر سی اور سی اے کے اگینسٹ پروٹیسٹ میں کتنا برا حال ہوا ہے مطلب لوگ مرے ہیں اسٹوڈینٹس کو پیٹا گیا ہے چلو آپ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف نہیں بول سکتے تو کم از کم آپ ان جامعہ جینیو جو بغیرہ یہ اسٹوڈینٹس ہیں جن کو اتنی بری طریقے سے پیٹا گیا ہے کہ امریکہ ہوا آپ کا لندن ہوا پوری دنیا سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن ایک سلمان خان ہے کی ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا سکتا میں نے بک کیے تھے ٹکیٹ سلمان خان کی مووی کے اور میرے دوستوں نے بھی کیا تھے لیکن میں نے کہا میں نے کہا نہیں ٹکیٹ کو کینسل کرو کیونکہ ہمیں فلمی ہیرو نہیں ہمیں ریال ہیرو چاہیے جو کالے کانون ہیں ان کے خلاف جو بولے گا وہ ہمارا اصلی ہیرو ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی جاتی سے ہو کسی بھی کمیونیٹی سے ہو ہمیں اسے کوئی لہنا دینا نہیں ہے سب کو امید ہوتی ہے سلمان سے کافی امید لگائے بیٹھے ہیں لوگ کے سلمان ہمارے ہیرو ہے سامنے آئے گا کھل کے لیکن کچھ حصہ نہیں ہوں سلمان ہوں شارک ہو ہم فلمیں دیکھتے ہیں ان کی ہیرو مانتے ہیں تو وہ ہمارے مددوں پہ کھل کے سامنے آئے بولے نہ کہ ترکے گورنمنٹ پیٹر سے چپی لگائیں اپنے آپ پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جشان عیوب اور انوراق جیسے لوگ جو ہی انڈسٹری میں ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں دونوں ہی دھمگے لوگ اس میں ہیں تو اس بارے میں کیا کہنا ہے اس بارے میں کہنا جاؤں گا کہ ان لوگوں کی انسانیت ابھی زندہ ہے ان کا زمین ابھی مرانی اور بہت ہی اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے وہ لوگ بول رہے ہیں اور آنا بھی چاہیے اور بولنا بھی چاہیے اسے دھرم کے انگل سے دھرم کی نظر سے نہ دیکھیں تو زیادہ بیٹر ہے سلمان گھان پسند ہے آپ کو جی بہت فینوں پچھلی کون کونزی فلمیں دیکھتی ہیں سبھی دیکھیں جتنی بھی آئی ہیں جو عید پہ آتی ہیں سب اور اس بار دبنگ تھری جو ریلیز ہوئی ہے وہ دیکھنے گئے ہو نہیں کیوں یہی کہ وہ انہار سے کو لے کے سامنے نہیں آیا آپ کو کیا امید تھی سلمان خان سے اس بار کیا اپنے امید سلمان خان سے بہت امید ہے لوگوں کو ہمیں کو نہیں پورے اندوستان کو امید تھی سبھی مسلم کو کی وہ انہار سے اور سی سامنے آئے گا سبھی آئے ہیں سامنے فرانکتر اور کافیر ہوئے ہیں جو سامنے آئے ہیں لیکن وہ نہیں آئے تو سلمان خان کو تو سبھی لوگ جانتے ہیں خاص کر کے مسلم یوں آپ وہ جیادہ جانتے ہیں تو اب کے بار سلمان خان کی جو دبنگ تھری فلم ہے اس کو مسلم نوریوان نہیں دیکھنے گا اس کا کیا کاران ہے سلمان خان سے واقف تو سبھی ہیں خاص طور سے ان کی جو انجیو ہے جو وہ ہومینٹیز کی لئے کرتے ہیں اس کو لے کر کے سلمان خان کو کافی پسند کیا جاتا تھا لیکن پچھلے دنوں سے جب دیش میں پوری طرح ایک اپدر مچا ہوا ہے گورنمنٹ اپنے اصلی مددوں کو چھپا کر ایک عجیب طرح کے کانون سامنے لہ رہی ہے جن کی انڈیا کو بلکل ضرورت نہیں ہے اس پر بھی سلمان کے خاموشی اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ایک پوری طرح دمن پر آ چکی ہے پیڈن کر رہی ہے خاص طور سے دلی پولیس اور یوپی پولیس یہ خطرناک طریقے سے پچھوں کو پیٹا جا رہا ہے بے برہمی سے پیٹ رہے ہیں تو اس کو لے کر کے اس بار سب ہی میں ناراض گیتی ہو اور ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہے تو اسی وجہ سے سلمان خان کی مووی نہیں دیکھ پائے حالکہ اس سے پہلے جو بھی سلمان کی مووی آئی ہیں دبنگ 2 ہو دبنگ 1 ہو یا پھر وانٹیڈ رہی ہو اور خاص طور سے بجرنگ کی بھائی جان ان کو بہت خوبصورتی سے دیکھتے تھے کیونکہ سلمان خان کی سوشل ایکٹریٹی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پسند آتے تھے اتر پردیس میں سلمان خان کو مسلم نوجوان بہت پسند کرتے تھے کیوں؟ بھارت ورن بیوستار پر آدھاری تھے یہاں پر لوگ جاتی دھرم کے آدھار پر ایک دوسرے کو آڈینٹیفائی جادہ کرتے ہیں یہ بھی وجہ رہی ہے کہ یوپی کا مسلم سلمان خان کو بہت زیادہ پسند کیا کرتا تھا ان کی فلموں کو ایک بڑا بجنے یوپی سے ہی ملتا تھا اس کے علاوہ ان کی سٹارڈم یوپی پر بہت زیادہ ہوتی تھی اب جتنے فلم سٹار ہیں سلمان خان کو ہی لے لیجئے یہ پوری طرح نشکریہ رہے حالانکہ سویرہ باسکر جشان ایوگ انوراک کشیپ اور ابھی حال ہی میں جینیو پہنچی دی پی کا پادھونکون نے اپنی ذریعہ ذمہ داری کو سمجھا اور دیش کے پرتی ان کی نشتھا راشتتا اور راشتواد ساری چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں آپ کو بھی تو پلیس نے ریشت کر دیا تھا کیوں کیا تھا یہ تو کوئی پلیس افساری بتائیں کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس سے مجھے لگی کہ مجھے ریشت کیا جائے میں نے صرف ایک کول دی تھی کہ ہم اس کانون کے خلاف ویروت پردرشن کریں گے سانکیتک پردرشن کریں گے اور انہوں نے بتایا کہ دھارہ 144 لگی ہو جی کیونکہ دھارہ 144 کی کوئی جانکاری نہیں تھی آپ جیسے لوگ ایک آماز اٹھا رہے تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ریشت کر لیا گیا لیکن ایک جو سپرشٹار ہے ایک ایک ایکٹر ہے جو بہت بڑے وہ نہیں بول پائی کہ آپ کو اس بات کا دکھ ہے اس بات کا پورا تیرے سے دکھ ہے کیونکہ چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں اگر اوپر کے لوگ اگر اپنے ریسپونسیبیلیٹی نبھائیں گے تو نیچے رہنے زمین گراؤنڈ پر رہنے والے لوگوں کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ان کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن جب گمبتیں کالی ہو جاتی ہیں تو بنیادیں کمزور پڑھنے لگتی ہیں بھئی وہ کہیں بھی کسی پروگرام میں نہیں آیا کسی کے بھی جہاں بھی ویرو دعا اے نارچی کا وہ کہیں شامل بھی ہویا اس وجہ سے ہم بلکل اسے خلاف ہو رہے ہیں سلمان خان کو فلمستان کے کافی لوگ آ رہے ہیں نارچی خلاف سلمان خان ابھی تک بلکل نہ کوئی اس کی کوئی بھاشن آیا نہ کوئی کچھ بھی نہیں آیا اس کا نہ کسی پروگرام میں شامل ہوئے ہو سلمان خان کو جانتے ہو ہنجی انہوں نے کون نہیں جانتا پرینڈوستان جانتا پسند ہے آپ کو پسند کرتے ہیں سلمان خان جنبغ یہاں اسی ایریے میں سب ایریے میں ہمارا جو ہے سارانپور مجفر نگر شاملی کے رانا اسے ایریے میں بہت پڑے فینے ہیں اس کے اور یہ دبنگ تھری کا بے سبری سنتدار تھا لیکن ایسا کیس ہوں گیا کہ کچھ سی کا من نہیں کرا موگی دیکھنے کے لیے آپ پتہ ہیں جی انہارچی کو لے کر سامنے آنا چاہیے تھا سلمان خان کو اس لیے موگی دیکھنے کے لیے نہیں گئے تو پہلے سبھی فلمیں دیکھتے تھے ان کی جو سلمان خان کے آگے آنے والی فلم ہے کیا وہ بھی دیکھوں گے دیکھتے ہیں کچھ ایکشن لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اگر یہ سی رہا تو